دنیا داری سے دور اپنے میں مسکلندر رہتا ہے میرے اندر ایک جنون کا سمندر رہتا ہے کہ دنیا داری سے دور اپنے میں مسکلندر رہتا ہے میرے اندر ایک جنون کا سمندر رہتا ہے صبح شام دپہر رات جب چاہے للکار لینا تمہارے تو صرف ہاتھوں میں میرے تو ارادوں میں خنجر رہتا ہے اسلام علیکم سشکال نمشکار میں نازم علی آپ سب کا سواگت کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل نازم علی اینڈ مستاقلی ٹرک وارڈی بیلڈر میں آج ہم اپنے دوستوں کے لیے لائے ہیں بہت خوبصورت توفہ اشوک لے لینڈ کی افتار موڈل انیس بیس چھے چکہ گاڑی آج ہم اس کا آپ لوگوں کو ریویو کروانے جا رہے ہیں کیسے اس گاڑی کو اچھا لک دینے کے لیے ہم نے اس کے اوپر ورک کیا ہے آؤ شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو روٹ بورڈ بنایا رکھا ہے ہم نے جو متھے کا بورڈ بنایا ہے وہ ڈبل بورڈ بولتے ہیں اس کو پہلے بورڈ بنا کے اس کے اوپر دوبارہ سے ورک کیا گیا ہے اندر میں ایل ایڈی لائٹ لگائی گئی ہے اور اوپر سے لٹو سے جو سٹیل کے لٹو جو دکھائی دے رہے ہیں اس سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے بیچ میں سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہو تاج محل کا فوٹو لگا رکھا ہے اور سائیڈوں میں گوڈز کیریئر کے جو سٹکر لگا رکھے ہیں بہت ہی خوصورت لگ رہے ہیں اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے آل انڈیا پرمٹ متھے کا جو ویوٹی لک دینے کے لیے ہم نے اس کو ڈیزائنگ بہت ہی خوصورتی کے ساتھ بہت ہی صفائی کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے اور سینٹر میں پھول کا ڈیزائن ہم نے دیا ہے اس کے بعد آپ گاڑی کے ربر دیکھ سکتے ہو جو اوریجنل ربر ڈال رکھی ہے اس گاڑی کی لائف ٹائم اس ربر کی ہم گاڑی میں لائف ٹائم گرنٹی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو اس کے اوپر ٹرینگل اور ہینڈ میڈ ہینڈل کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ٹھیک نیچے آپ آئیں گے تو بہت خوبصورت شو کو ہم خوبصورت لکھ دینے کے لیے اس کو جو کلر کیا گیا ہے اس کا کلر کمبینیشن جیادہ تر گاڑیاں آپ نے بلیک شو میں دیکھی ہوں گی بلو شو میں دیکھی ہوں گی جیادہ تر گاڑیاں کو لوگ ریڈ کلر کرتے ہیں لیکن یہ کلر بہت ہی کوشش کے بعد ہم نے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو بہت ہی خوبصورت اور اٹریکٹیو لکھ دینے کے لیے ہم نے اس کے شو کے اوپر پہلے وائٹ کلر کیا اور پھر اس کے اوپر ڈیزائننگ کرتے ہوئے اس کے بمپر میں بھی ڈیزائننگ دی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں سپارکل نظر آتے ہیں کیونکہ یہ ٹوکے کا ٹوکے کلر ہے کمپیوٹر کلر بھی بولتے ہیں اور اوریجنل کلر ہے یہ یہ جو اشوک لیلینڈ کا جو آپ بیجنگ دیکھ رہے ہو اس کے ٹھیک نیچے ہم نے ایک باج لگایا ہے یہ باج کی خاصیت ہے کہ یہ اندیرے میں بھی چمکتا ہے کیونکہ اس میں جو 3M کا ریڈیم ٹیپ کا استعمال ہوا ہے جو کہ نائٹ بیزن میں بھی چمکتا ہے گاڑی کو دور سے دیکھنے میں یہ مددگار ہوتا ہے اس کے بعد ہم اگر بمپر پھٹی کی بات کریں گے تو اس کے اندر ہیوی پائپ کا جوز ہوا ہے اور اوپر میں اینگل لگا رکھے ہیں اور نیچے بھی اس کو ڈیزائننگ لک دیتے ہوئے چار پائپوں کا استعمال کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو سیفٹی گاڑ ہے اس کے اوپر ہم نے سٹیل کا چدر لگا کے اس کو ریڈیم ٹیپ سے ورک کیا ہے اور اس کے ٹھیک اوپر جو پائپ لگائے ہیں گاڑی کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ گاڑی کو آگے سے بہت ہی بیوٹیفول لک دے رہا ہے یہ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے کہ جو خندہ پائپ کا استعمال کیا گیا ہے وہ تین انچی کا کیا گیا ہے جو کہ ہیوی پائپ ہے اور اس کے ساتھ سلانسر لگا کر اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر جو فرانٹ کے شیشے ہیں فرانٹ میرر ہیں وہ ان کا استعمال کیا گیا ہے اس کے راجستانی سٹینڈ لگا کے ان کے اوپر بھی گلاسز کا استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ سبھی جانتے ہو کہ آج کل جو اشوک لے لینڈ کی چھے چکہ گاڑیاں آ رہی ہیں انیس بیس گاڑیاں ان کو کمپنی کال پیچھے سے ساتھ میں نہیں دے رہی لیکن اس گاڑی کو کسٹمر نے کمپنی کو ڈیمانڈ کر کے سپیشل آرڈر پہ یہ انیس بیس افتار موڈل جو کہ آج کل دس چکہ گاڑی میں بارہ چکہ یا چودہ چکہ گاڑی میں آ رہا ہے کسٹمر نے سپیشل ڈیمانڈ کر کے منگوایا ہے اور ہمیں بھی اس گاڑی کو بہت ہی خوبصورت بہت ہی شوقین طریقے سے بنانے کے لیے کہا ہے تو ہم نے کسٹمر کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم نے اس گاڑی کو خوبصورت بنانے کے لیے ڈیزائننگ کی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ گاڑی کو جو کال کے ساتھ مڈگاٹ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے ریموو کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جیسے ٹاٹا گاڑیوں میں ہم نے سائیڈ میں جو سٹیل کے مڈگاٹ جوز کرتے ہیں وہ لگائے ہیں اور آگے میں چکر پلیٹ ہیوی چکر پلیٹ لگائی ہے اور اس کے اندر میں جو سٹیکچر بنایا ہے لوہے کا بنایا ہے تاکہ اس گاڑی کو اور زیادہ خوبصورت لک دی جائے اور زیادہ مجبوتی دی جائے تو اس کے علاوہ آپ جو مڈگاٹ سامنے دیکھ رہے ہو یہ ہمارے کاریگروں دوارہ بہت ہی کاریگری کے ساتھ بہت ہی اچھی لک کے ساتھ اور مجبوتی کو دیان میں لگا کے اس کو چدر سے بند کیا اور اوپر ہیوی گیج کا مڈگاٹ لگایا ہے بہت ہی خوبصورت لک دے رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے تین پتی کا استعمال کیا ہے جو ایک انچی والی ہوتی ہے یہ پتی ہیوی گیج میں ہم نے استعمال کیا ہے اس کے نیچے جو جپانی چدر لگا رکھی ہے ہم نے بہت ہی اچھی کوئلٹی کی اور ہیوی گیج کی لگا رکھی ہے اس کے علاوہ آپ سامنے دیکھ رہے ہو کہ سٹیل کا ورک بہت ہی صفائی کے ساتھ بہت ہی اچھی ڈیزائننگ لک کے ساتھ ہمارے کاریگروں دوارہ یہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا سٹائل ہے جو دنڈے لگا رکھے ہیں جو سائیڈ میں جو سلوگن اس کے اوپر لکھے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹھیک اوپر دیکھو گے گولائی میں سیڑی بھی دیتے ہیں اور پیچھے جو منکی سیٹ ہے وہ بھی لوہ کی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ سامنے دیکھو گے کہ ٹول کے اوپر ٹرالا ڈیزائن کیا گیا ہے اور اوپر میں سنگل پائپ کا استعمال کیا ہے کسی وقت یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کے اوپر ہوتا ہے کسی وقت ہم ڈیول بھی لگاتے ہیں اس کو دوستو اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو باڈی شیکشن کا بھی ریبیو کروا رہے ہیں کہ باڈی شیکشن میں کیا چیزیں ہم نے لگائی ہیں گاڑی کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں ہم نے ڈیٹھ سوٹ اینگل کا استعمال کیا ہے اس میں بہت سارے لوگ دو سوٹ کے اینگل بھی لگواتے ہیں اور اس کے بعد آپ لرکے اوپر دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے سٹیل کا استعمال کیا ہے جہاں پہ کونٹیکٹ بغیرہ اور اونر کا نام لکھا گیا ہے لرکی جو ڈیزائننگ ہے بہت سفائی کے ساتھ ہمارے کاری دوارہ کی گئی ہے اور گاڑی کے ٹاپ کے اوپر جو ہم چینر کا استعمال کیا اور اس کے اوپر ڈی پائپ کا استعمال کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے الپتی بھی لگائی ہے جو گاڑی کو مجبوطی دینے میں بہت کارگار ثابت ہوتی ہے بہت اچھے اور خوصورت لک دینے کے لئے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اس میں تین رپٹیں بھی ہیں اور خاص بات جو اس کی لیند ہے وہ تھوڑی عام گاڑیوں سے زیادہ رکھی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے گاڑی کے دلی والے جنگلے کی تو دلی والا جنگلہ جو ہمارے کارخانے کی ہماری پہچان ہے وہ بہت خوصورت طریقے سے ہم نے ڈیزائن کبجوں پہ ایک سائیڈ کا جنگلہ بند کیا ہے یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد اگر بات کریں گے ہم نے ایک بوٹر بوٹل سٹینڈ بھی دیا ہے جس میں پانی کی ایک بوتل رکھ سکتا ہے ٹائر چیک کرنے کے بعد کسٹمر کو اپنے ہاتھ دونے ہوتے دیا ہے اگر ہم بات کریں گے جو مڈگاٹ ہیں وہ ہم نے اس طریقے سے ڈزائن کی ہیں تاکہ گاڑی کے پورے جو مڈگاٹ ہیں ان کے اندر سے پانی وغیرہ فرش کے اوپر نہ چڑھا جائے اور ڈبل ٹیر کے برابر جتنے مڈگاٹ ہم نے یہاں پہ بات کریں گے سٹیل کے مڈگاٹ کی تو سٹیل کا مڈگاٹ ہم نے ہیوی گیج میں لگایا ہے اور بغیر جو ڑ کے لگایا ہے جو گاڑی کو خوبصورت لک دے رہے ہیں ڈلی والا جنگلہ ہم نے پیچھے کی سائیڈ میں بھی لگایا ہے اور گاڑی کو خوبصورت کے ساتھ یہ چلتے ہیں تو دوستو ابھی ہم گاڑی کے ڈالے کی طرف آ چکے ہیں بہت ہی اچھا ڈیزائننگ میں یہاں پہ ریڈیم ٹیپ کا استعمال کیا گیا ہے اس کو بہت ہی کلر کمبینیشن کو دیان میں رکھتے ہوئے گاڑی کی جو شو کا کلر ہے اس کو دیان میں رکھتے ہوئے اور گاڑی کی خوبصورتی کو دیان میں رکھتے ہوئے گاڑی کی جو ریڈیم ٹیپ ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے اس میں اگر بات کریں گے ہم ڈالے کے مجبوطی کی تو تین گولی ڈبل اور دو سنگل میں یہ ڈالا بنایا گیا ہے جو کہ اپنے آپ میں بہت مجبوط ہوتا ہے دوستو جو جالی بیک جالی کا سائز ہے وہ تھوڑا بڑا کر دیا گیا ہے تاکہ جو جو لیلینڈ کی چیسی ہوتی ہے جو تاٹا گاڑی سے چوڑائی میں ہوتی ہے تو اس لیے اس کے اندر ہم نے تھوڑا چوڑائی میں اس جالیوں کا استعمال کیا ہے اس کے بعد اگر آپ بات کریں گے سینسر کی جو بیک سینسر ہوتے ہیں گاڑی کے ان کو ایکویلی فٹ کیا گیا ہے اور اس کے علامہ جیسے کہ یہ بہت شوقین مالک کی گاڑی ہے تو یہ اپنی گاڑی کو بلکل ہی دلہن کی طرح رکھنا چاہتا ہے تو اس کو ایک خرونچ تک نہیں لگنے دینا چاہتا تو اس نے ڈالے کی جو سیفٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان گھٹکوں کا استعمال کیا گیا ہے جب ڈالہ یہاں پہ گرے گا تو جو گھٹکے ہیں ہیں یہ وہ اس کو پروٹیکٹ کریں گے تاکہ گاڑی کے اندر کوئی جکھم بغیرہ نہ لگ سکے اور اس کے علاوہ آپ نیم پلیٹ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اوپر ڈسٹرک کا نام یا گاؤں کا نام انہوں نے بدرو ایکس پیس لکھا ہے یہ جو بہت خوبصورت اوپر جو شیر لکھے جاتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک میسیز ہوتا ہے گاڑی اونر دوارہ گاڑی کے ڈرائیور دوارہ گاڑی کو چلانے والے کے دوارہ جو جندگی آپ جی رہے ہو بہت سے لوگوں کے لیے یہ بھی ایک سپنا ہے تو یہ ایک میسیز دیا جا رہا ہے کہ جو جندگی آپ جی رہے ہو وہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک سپنا ہے اس کے علابہ اگر ہم نیچے جائیں گے تو اس میں سنگل کا استعمال کیا گیا ہے جس کے پیچھے ہم ریفلیکٹر بھی جوز کر سکتے ہیں تو دوستو اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں پینٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس لیے ڈالا سنگل کو ہم نے کبر کیا ہے اس ہم نے جو ڈالا پتی ہوتی ہے اس کو بھی کبر لگایا ہے تاکہ اس کا پینٹ کو خراب نہ ہو سکے اس کے علاوہ دلی جنگل بھی دیکھ سکتے ہو مڈگاٹ جو ہمارے مڈگاٹ ہوتے ہیں گرد کھورے ہوتے ہیں اس کے دونوں سائیڈ میں ہم نے انگل کا استعمال کیا ہے ہمارے دوارہ اور جو بیک گرد کھورے کے اوپر پیچھے پتی لگائی جاتی ہے وہ بھی سٹیل کبر کی گئی ہے تو اس کے بعد ہم بات کریں گے تو ہم نے کنڈکٹر سیڈ بھی شین کٹر کا استعمال کیا ہے اور اگر ہم بات کریں گے تو بہت خوبصورت طریقے سے ہمارے کاری گروہ دوارہ دیزائن کیا گیا اس کے اندر برابر پانچ فٹے بڑی ہی کھولی جگہ دی گئی ہے بڑے آسانی سے پانچ فٹے فٹ اس کے بعد جو ڈکن ہے وہ بنایا ہے اور اس کے اندر لوکہ بھی استعمال کیا ہے تاکہ ڈیزل چوری کو روکا جا سکے اس کے اندر ٹول باکس ٹول باکس کے اندر ہم نے بیٹری باکس بھی بنایا ہے اور اگر بات کریں گے گیس پائپ جو ٹول سے ہوتی ہوئی پائپ اندر کیون میں جاتی ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کے بعد دوستو ہم آپ کو لے کر چلیں گے گاڑی کے اس خوبصورت سی گاڑی کے کیون کے اندر اس خوبصورت سی دکھنے والی گاڑی کے اندر کیا کیا نئے فیچر ایڈ کیے ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے چلو دوستو گاڑی کے کیون کے اندر تو دوستو اب ہم خوبصورت گاڑی کے کیون کے اندر آ چکے ہیں اور ہم آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ باہر سے جتنی خوبصورت گاڑی دکھائی دے رہی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اس کا کیون ہم سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے یہاں پہ جو فوٹو لگا رکھی ہے اس میں ہم نے بہت خوبصورت جو فوٹو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر لائٹنگ ہے اور اس کا جو فریم ہے گولڈن کلر کا ہے اور اس فوٹو میں مکہ شریف اور میپ کہیں لوکیشن پہ جانا ہے تو میپ سیٹ کر سکتے ہو کچھ سرچ کرنا ہے تو گوگل پہ جا سکتے ہو اگر آپ نے وارٹ ساپ یا فیس بک کا استعمال کرنا ہے تو پلے سٹور پر جا کر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ فیس بک چلا سکتے ہو فیس کلر کا 3D سنمائکہ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ بہت ہی گاڑی کے اندر شائن دے رہا ہے اس کے بعد ACP کے کلر کمبینیشن کو خاص دیان میں رکھتے ہوئے جو دیزائننگ کر رکھی ہے ہمارے کاریگروں دوارہ بہت خوبصورت طریقے سے صفائی کے ساتھ ان کو کیا ہے ہمارے کاریگروں نے اگر ہم بات کریں گے جو گاڑی کے پیپر ہوتے ہیں وہ گاڑی کے اس باکس میں رکھ دیا جاتے ہیں اور اس کے لوگ کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے گاڑی کے کنٹرول سسٹم کی گاڑی کے اندر لائٹنگ کا جو استعمال یہاں سے ڈرائیور کے ٹھیک سامنے دیا جاتا ہے کیونکہ ڈرائیور پوری طرح سے اپنی گاڑی کو اپنے ہاتھوں سے کنٹرول کر سکے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں گے ہم اس کے اندر ہم نے ایر پریشر کے لیے ایک ایر گن بھی دی ہے جب گاڑی میں پڑ جاتی ہے تو اس کو یہ سپائی کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے تو آگے میں ایک بہت خوبصورت طریقے سے میٹر پلیٹ ڈزائن کیا گیا ہے جو کمپنی کی طرف سے میٹر پلیٹ آتا ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس سے بھی کہیں جیدہ خوبصورت لکڑ کا میچ جو میٹر پلیٹ بنایا ہے ہم نے بہت خوبصورت لک دے رہا ہے اس کے اندر سے کٹنگ کر کے میٹر کو باہر نکالا گیا اور جو سویچ ہیں جو ٹھیک سامنے دے دیا گیا ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھو گے کہ ہم نے ایک چوبیس بولٹ فین کا استعمال بھی کیا گیا ہے جو گاڑی میں جو ڈرائیور کنڈکٹر رہتے ہیں ان کو سوتے وقت ہوا دینے کے لئے لگایا گیا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ گاڑی کی بیک پہ جو سینری لگا رکھی ہے بہت خوبصورت ایک ٹرائلہ لگا رکھ ہے جو گاڑی کی خوبصورت کو اور بھی بڑھ رہے ہیں گاڑی کے اندر سیٹ لگا رکھی ہیں اس خوبصورت بڑھ بڑھ بہت ساری چیزیں جیسے سمائلی کا استعمال کیا گیا ہے جو کے موڈ میں دکھائی دے رہی ہیں گاڑی کے اندر اور چوڑے کا استعمال کیا گیا ہے گاڑی کو خوبصورت بڑھ 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 اور فرانٹ شیشے کے اوپر جالر کا استعمال کیا طریقے سے استعمال کیا گیا ہے ہماری طرف سے اور سائیڈ میں دیکھ سکتے ہو آپ ہم نے مسالہ ڈبی رکھنے کے لیے اور گلاس بوٹل رکھنے کے لیے بھی جو جگہیں بنائی ہیں ان میں آسانی سے بوٹل رکھی جا سکتی ہے اور سامنے آپ کو کش میں جو تلی شیکشن ہے اس میں ہم نے 3 پائپ کا استعمال کیا ہے اور باہر سے جو شیشہ ہے جو باہر سے جو لوکنگ گلاس ہے سائیڈ دکھانے کے لیے جو میرر کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ڈرائیور کو بڑے ہی اچھے ڈنگ سے یہاں سے دکھائی دے رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے جو فریم جو گاڑی میں بہت ہی اچھا بہت ہی مین پارٹ ہے وہ بہت ہی سوفٹ قسم کے کنڈی لگا کے ہم نے استعمال کیا اور بہت ہی چینر کا جوز کیا ہے تاکہ اس کے لانگ لائف رہ سکے اگر ہم پیچھے کی طرف دیکھیں گے تو پیچھے دونوں سائیڈ میں ڈرائیور اور کنڈکٹر سائیڈ میں ہم نے لکنگ گلاس دیئے ہیں تاکہ صبح کے ٹائم جب ڈرائیور یا کنڈکٹر نے نہانے کے بعد اپنے وال وغیرہ یا اپنا چہرہ وغیرہ سنبھال نہ ہوتا ہے تو دیکھ پینل سسکرائب کریں شکریہ